اسلام علیکم پیارے دوستو رمضان سپیشل کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے روزے کے دوران ٹانگوں میں درد کی یا جسے ہم انگریزی زبان میں لیک کریمز بھی کہتے ہیں لیک کریمز میں ٹانگوں اور پیروں کے پٹھے یا مسلز اچانک اکڑ جاتے ہیں اور کافی تکلیف دیتے ہیں یہ درد چند سیکنڈ سے لے کر کئی گھنٹوں تک بھی جاری رہ سکتا ہے ویسے تو لیک کریمز کی کافی ساری وجوہات ہیں لیکن رمضان میں لیک کریمز ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی غزہ میاری یا بیلنس نہیں ہے یا جسم میں پانی یا مدنیات کی کمی ہے رمضان میں ان لیک کریمز سے نجات حاصل کرنے کے لیے سہری یا افتاری میں نمکین کچھی لسی اور فروٹ جوسیز کا استعمال ضرور کریں دودھ یا دہی سے بنی ہوئی مسنوات کا انتخاب کریں پھلوں میں کیلہ، ایوکاڈو یا شکرکنڈی کا ایک پیس افتاری میں ضرور لیں خوشک، میوے اور بیچ کی ایک مٹھی افتاری یا سہری میں شامل کریں ان تمام غزاؤں کو شامل کرنے سے ایک تو پانی کی کمی بھی پوری ہوگی اور مدنیات یا الیکٹرولائٹس کی کمی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ مناسب مقدار میں سوڈیم، پٹیشیم، مگنیزیم اور کیلشیم جیسے مدنیات حاصل کر پائیں گے اس کے علاوہ سونے سے پہلے یوگا یا سٹریچنگ ایکسرسائززز کو روز کی روٹین میں ضرور شامل کریں سٹریچنگ ایکسرسائزز مسلز کو ریلاکس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور آپ اس طرح کی ایکسرسائزز گھر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس جیسی صحت سے متعلق اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں